میں تو بہت زیادہ یہ بلیف رکھتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں الحمدللہ کامل ہیں اور کمپلیٹ پیکیج اسلام نے ہمیں دیا ہے جیسے آپ نے اذکار کا ذکر کیا آپ نے برکت کے کونسپٹ کا ذکر کیا ماشاءاللہ تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی اس نظر سے اسلام کو دیکھیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر بھی ماشاءاللہ اسلام is catering everything جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا ہے ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی بات نہ بتا کے گئے ہو جو ہمارے ہر ایسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا ہمارے لئے فائدے ماندے ہیں الحمدللہ یوگا کی سپیسپیکلی بات شیخ میں کرنا چاہوں گا کیا یہ پوسیبل ہے کہ یوگا کیونکہ بودھزم سے آ رہا ہے اور اس پہ ریسرچز ہیں کچھ میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں یوگا پہ میڈیٹیشن پہ ایک ریسرچ ہوئی وہ ریسرچ کا میں نام ڈھوننے کوشش کر رہا تھا مجھے ملا نہیں لیکن خیر آڈینس انشاءاللہ میں کہتا ہوں خود ڈھونڈ لیں اس میں تین چیزیں شیخ انہوں نے ثابت کی آٹھ ویکس کے لیے انہوں نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ایک گروپ کو کہا کہ تم میڈیٹیشن کرو گے یوگا کرو گے ایک گروپ کو کہا کہ تم جس طرح گزار رہے ہو زندگی بس اسی طرح گزارو آٹھ ویکس بعد ان لوگوں نے وہ گروپ اے جس نے میڈیٹیشن کی تھی اور گروپ بھی ان کا ایم آر آئی سکین کیا وہاں سے انہوں نے بتا لگایا کہ ہمارے برین میں ایک ایریا ہوتا ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹورک وہ ایریا ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے فارق بیٹھے میں اور وہ اوور تھنکنگ کے لیے ریسپونسیبل ہے وہ ایریا انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میڈیٹیشن یوگا کیا ہوا تھا آٹھ ویکس کے لیے ان کا وہ ایریا کافی لیس ایکٹیو تھا کنٹرول تھا یعنی انڈریکٹلی وہ یہ کہنا جا رہے ہیں کہ ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو گئے یا ایکٹیویٹ نہیں تھی ایکٹیویٹ نہیں تھی تو وہ سکون میں تھے دوسرے جو تھے ان کا وہ ایریا وہ کلر سے نظر آتا ہے بلو یا ریڈ ایکٹیویٹی کا ایریا تو وہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو پہلی چیز انہوں نے اس ریسرٹ سے ثابت کی جی کہ یوگا جو ہے وہ آپ کی اوور تھنکنگ اور نیگٹیویٹی ختم کرتا ہے دوسرا انہوں نے پوزیٹیو ایموشنز پہ ایک ریسرچ کی کہ وہ گروپ جنہوں نے یوگا کیا تھا وہ زیادہ خوش تھے ہیپی تھے شکر گزار تھے گریٹفل تھے ان کے الفاظ بڑے پوزیٹیو تھے سیم سوالات دوسرے گروپ سے پوچھے وہ نہیں ان کی زبان پر شکایت تھی اور نیگٹیو ایموشنز تھے تیسری چیز جو شیخ انہوں نے دریافت کی کہ وہ لوگ جنہوں نے یوگا کیا ہے میڈیٹیشن کی ان کا گری میٹر زیادہ ہے برین گری میٹر جو ہے وہ ہمارے آپ کہہ لیں فلویڈ ہے برین میں اس کا زیادہ ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہمارے الیکٹریکل سیگنلز جو نیورونز آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں وہ بڑے ایفیشنٹ ہے اس سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ ایمپروو ہوگی انیلیٹیکل ایبیلیٹی ایمپروو ہوگی فوکس ایمپروو ہوگا تو یہ تیسری چیز ثابت کی کہ دیکھیں جی اس سے گری میٹر انکریز ہوتا ہے اب یہ تو شیخ انہوں نے یوگا پہ کی میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تو وہ کوئی عام سا ہمارا آدمی اٹھا لیں جو ماشاءاللہ تحجد پڑھڑا ہے نمازیں پڑھڑا ہے اس کا امرائی سکین کر کے دیکھ لیں جو صحیح میں پڑھڑا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں انہیں نظر آج ہیں لیکن یوگا کے فائدے تو ثابت شیخ اس سے ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ورلڈ وائیڈ پریکٹس بھی ہوتا ہے یہ لیکن میں نے کچھ سکولرز کو کہتے سنے ہیں بلکل حرام ہے اس میں شرک انوالڈ ہے یا اس میں سن کی ورشپ انوالڈ ہے یا اس میں پینتھیزم انوالڈ ہے بغیرہ بغیرہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے دیکھیں اپنے اوریجن کے اعتبار سے یوگا جہاں سے آیا ہے اب اس کی ہسٹری دیکھیں تو اس کی ایک بلکل ریلیجس ٹرڈیشن سے آیا ہے تو جب ریلیجس ٹرڈیشن سے آیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک جسمانی برزش ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے ہاں تھوڑا سا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ جس ریلیجس ٹرڈیشن سے آیا ہے آپ اس کو اس سے کاٹ دیں اور اس کو صرف جسمانی برزش کے طور پر لیں ٹھیک ہے تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو جسمانی برزش کے طور پر لیں مثلا ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ تو سورج کے ایک خاص وقت کے اوپر سورج کے ایک خاص رخ کے اوپر بیٹھتے ہیں خاص قسم کے گیتہ کے ایک شلوک پڑھتے ہیں خاص قسم کا ان کا ایک آسن بھی ان کے خاص قسم کے ہوتے ہیں اور پھر اس میں جسم سے کپڑا ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں پوسچر بھی خاص قسم کے ہوتے ہیں اور جب آپ ان سارے پوسچرز کو بھی جس کو آسن کہتے ہیں آپ اس کو بھی اختیار نہیں کرتے اور آپ ان کے جو یوں کہہ لیں کہہ لیں کہ جو ریلیجس آسپیکٹ سے جتنی چیزیں ہیں اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں ان قطع کر دیتے ہیں اور آپ صرف اس کا جو جسمانی برزش کا پہلو ہے اس کو لے لیتے ہیں تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پھر جائز ہے اس کے جواز کا فتوہ نکل آتا ہے کہ صرف اس کو آپ جسمانی برزش کے طور پر لیں اب جب آپ جسمانی برزش کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں پھر اس میں جو سانس کی ایکسرسائز ہوتی ہے جب آپ سانس روکتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں تو وہ اگر ایکزیکٹلی آپ کو انہی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جو مقصد اصل میں روح کو اپنی روح کو ذاتی روح کو عالمگی روح کے ساتھ متصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے اور جو بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہندوئزم بودھ مت جو ہے وہ بھی ہندو مت سے نکلا ہوا ہے تو یہ ہندو دھرم جو ہے یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ ایک عالمگیر مذہب قرار دلوانے کے چکر میں ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ اس کے اندر یہ تک لکھا ہوا تھا اور پوری ڈیٹیلز دی بھی تھی کہ مثلاً رس ایس جو ہے جو بہت ہی ایک جماعت ہے ہندو توا کی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب نہیں ہے ہندو دھرم مذہب نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تہذیب و تمدن ہے تو گویا جب آپ پھر ان کا تہذیب و تمدن ایڈاپٹ کر لیں گے اگر آپ یوگا کو صرف ایک ورزش کے طور پر ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس جواز کے ذریعے سے آپ گویا ہندو دھرم کی کچھ باتوں کو مان لیں گے اور ان کے اس تہذیب و تمدن کو آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں اس لیے علماء اکرام نے اکثر علماء اکرام اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتوہ دیتے ہیں اور جن لوگوں نے فتوہ دیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو صرف جسمانی ورزش کی طور پر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے تو سوال اصل میں اس میں یہ ہے کہ کیا صرف جسمانی ورزش کی طور پر لے کر ان روحانی مراقبوں سے اور اس میڈیٹیشن سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے is it possible or not تو اگر یہ possible ہے یہ تو یوگا والے ہی کر سکتے ہیں میں تو اس کے بارے میں کوئی اس کی تفصیلات جانتا نہیں ہوں تو یوگا والے ہم نے تو یہاں دیکھا ہے میں ایک دو دفعہ گلشن اقبال میں مجھے اتفاق ہوا تو وہاں ایک ہمارے دوست وہ کرواتے تھے ان کے تو سارے قاشنز جو تھے وہ بھی تھے اللہ اکبر سبحان اللہ الحب دلیلی یہ قاشنز تھے اور وہ جب چینج کرنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے اللہ اکبر پھر وہ جاری رکھنا ہوتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو بار بار کرواتے پھر اللہ اکبر اس کو مطلب چینج کر لیں ان کے قاشنز بھی سارے ایسے اور اسی طرح سے وہ گویا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو وہ دین کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ بھی جوڑے رکھتے تھے تو اگر کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ یہ حرام اور ناجائز کام کر رہا ہے تو یہ بہت مشکل ہے کہ کسی فیزیکل ایکسسائز کو آپ حرام اور ناجائز قرار دے دیں لیکن چونکہ ریلیجس ٹرادیشن وہ ہے اس ٹرادیشن کو اگر آپ ایڈاپٹ کریں گے تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثابت ہوگا اور وہ صادق آئے گا کہ جو کسی قوم کے ساتھ من تشبعہ بے قومن فا وہ من ہو جو کسی قوم کے ساتھ مشابت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو ایسی ورزش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ انہی میں سے ہو جائیں آپ ہنکی کھیلتے ہیں آپ فٹبال کھیلتے ہیں آپ سکوش کھیلتے ہیں آپ دنیا کی کوئی گیم حتیٰ کہ مارشل آرٹس بھی کھیل لیں ان کی کوئی مذہبی بیکگراؤنڈ نہیں ہے لہٰذا جن جن فیزیکل ایکسرسائزز کی کوئی مذہبی بیکگراؤنڈ نہیں ہے ان کو آپ ایڈاپٹ کریں اور جس کی مذہبی بیکگراؤنڈ ہے اس کو آپ ایڈاپٹ نہ کریں یہ تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا تقاضہ ہے جس میں آپ نے فرمایا بھلے فتوہ موجود ہے تو آپ نے فرمایا شک والی چیز چھوڑ دو اور وہ چیز کرو جس میں شک ہوئی نہیں لہٰذا یہ جو علماء کی بحث ہے اس کے جائز ناجائز ہونے کی یوگا کے تو بہرحال چونکہ یہ ریلیجس ٹرڈیشن تو ہے جی ہاں جی